اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارٹ کر رکھана سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو واقعیتاً اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو صرف بحث مباعثے کے لئے سوال نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے سو سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال مہم علیکم میں محمد مقبول حاجی پور بحار سے میری بیوی ڈیڑھ سال سے مائکے میں اور آنا نہیں چاہتی ہے حیدر آباد کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں حیدر آباد جا کر کے رہوں میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا تو ان لوگ نے اپنا سامان لے گئی جو اپنی بیٹی کو دی تھی سامان کا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا تو میں نے بول دیا ٹھیک ہے اپنا سامان لے جائیے اور میں کہیں رشتہ کر رہا ہوں تو ان لوگ بولے کہ وہاں سے کیلئر ہوا کی نہیں ہوا وہ کیلئر بھی نہیں کر رہی ہے شیخ بتائیے کہ میں کیا کروں یہ ایک بھائی صاحب ہیں مقبول بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی وائف ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یعنی ان کی مطرمہ کا کہنا ہے کہ کہیں اور جگہ رہنا ہے ان کے کہنے کے مطابق یہ جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہاں نہیں رہنا چاہتی کہیں اور رہنا چاہتی ہے اور اب وہ چلی گئی ہے سامان اومان لے کے چلی گئی ہے اب یہ مقبول بھائی ہیں یہ دوسرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پہلے آپ اس کو کیلئر کر دیجئے تب آپ دوسری شادی کیجئے تو دیکھیں یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے سوالات آپ ہمارے پاس نہ بھیج کر لوکل کوئی عالم ہے وہاں بیٹھ ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند لفظوں میں سوال بھیج دیا اور ہم نے جواب دے دیا ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے بیٹھنا چاہیے میٹنگ کرنا چاہیے اور دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے کسی لوکل عالم کو بلا کہ اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا چاہیے اب اس طرح کے معاملات میں بہت سارے چیزیں سامننی ہوتی پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا معاملہ ہے آپ کی بیوی ایسا کیوں مطالبہ کر رہی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کی گھر میں اس کو بہت ترچر کیا جا رہا ہو بہت تکلیف ہو اس لئے اچائیتی کی لوکیشن چینج کر دیں کیا مسئلہ اس کے ساتھ ہمیں نہیں بتا نا کیا مسئلہ اس کے ساتھ تو کیسے ہم یہ کہے دیں کہ پوری طرح سے کہ وہ غلط کر رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی مناسی وجہ ہو اس کے مطالبے کی تو بہت ساری وجہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کر کے اپنے بیوی کو ایسی جگہ رکھا جانا نماز روزی کی پابندی نہیں وہاں کا کلچر اتنا خراب ہے وہاں کا محول اتنا خراب ہے وہاں بدکار زانی شرابی کبابی لوگ رہتے ہیں ایسا بھی کوئی لے جا کے شادی کر کے وہاں پر رکھ لیتا ہے کیسے رہے گی وہ عورت وہاں پر تو کہے گی کہ یہ لوکیشن چینج کرو یہاں سٹو کہیں اور جانا ہے تو بہران میں نے کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہے لیکن اس طرح کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک عورت کا مطالبہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں آنے ہی رہ پائیں گے تو اس کا مطالبہ جائز ہے اور اگر اس کا مطالبہ ناجائز ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناجائز مطالبہ ہو ایسی کوئی بات نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کیسے کلیر ہوں گی سامنے بیٹھ کے بات کر کے کلیر ہو گی اس لئے یہ سارا معاملات جو ہے آپ کسی لوکل عالم کے پاس رکھیں اور وہاں پہ یہ مسئلہ آپ جو ہے حل کرنے کی کوششی کریں امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوال آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ میرا دو یا تین مہینے بعد انشاءاللہ نکاح ہونے والا ہے تو لڑکی والے جہاں وہ بولتے ہیں بارات لے کر آنے کے لئے لیکن میں چاہتا ہوں میں بینہ بارات کے جاؤں صرف ابو امی اور جو بہن نے پانچ سے آدمی لے کے جاؤں اور نکاح کر کے آ جاؤں تو اس معاملے میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بارات وغیرہ نہ جائے دو تین لوگ رہے اور نکاح ہو جائے اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ بارات وغیرہ دیکھیں اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے بارات وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں ہندو کلچر سے لے رکھی ہیں تو یہ بارات وغیرہ بھی انہی سے لوگوں نے سیکھ رکھا ہے ہمارے یہاں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس لئے یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے بلاو جی اس کے وجہ سے شادی مہنگی ہو رہی ہے اور ایک بوجھ بڑھ رہا ہے الگ خرچہ بڑھ رہا ہے اس کے وجہ سے شادی دشوار ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنا چاہیے تو ایک تو اسلام میں ہے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کا کلچر ہم نے ایڈاب کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس چیز سے شادی اور مشکل ہو رہے ہیں دنیا بھر کی پریشانیاں ہو رہی ہیں اس بارات وغیرہ سے اس لئے یہ سسلہ ختم ہونا چاہیے اور الحمدللہ اب تو بہت سارے لوگ یہ سسلہ ترک کر رہے ہیں مومبی میں دیکھیں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں بارات وغیرہ کا کوئی اس میں تصور نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھے نکائے کر لیا یا کچھ لوگ آئے ہو گئی شادی تو ایسی شادیوں کو رواج دینا چاہیے بارات کا جو سسٹم ہے بارات کا جو طریقہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تو اگر آپ ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ بارات وغیرہ نہیں لے جائیں گے تو یہ بہت اچھا ارادہ ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں اسلام کی تعلیم نہیں اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے امید ہی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم حضرت میں محمد عاطب بولا ہوں یوپری علیہ ورسز حضرت میرا سوال یہ ہے لائی سی پہ نوکری کرنا جائد ہے یا نہیں یہ ہمارے عاطب بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ لائی سی میں نوکری کر سکتے کی نہیں یہ کوئی لائف انشورنس کا کوئی مسئلہ ہے شاید جس میں سود کا معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں سود کا معاملہ جڑا ہو وہاں پہ آپ بالکل نوکری کر سکتے ہیں کیونکہ سود ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی حرام چیز ہے کہ اسلام نے نہ صرف ہی اس چیز کو حرام قرار دیا ہے بلکہ اس سے کسی طرح بھی جڑنے کو حرام قرار دیا ہے نصیب اگرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو سود کھاتا ہے اس پر جو سود کھلاتا ہے اس پر اور جو اس معاملے کا گواہ بنتا ہے اس پر بھی اور جو سودی معاملات کو لکھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وعیدے ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ جو سود کھا رہا ہے کھلا رہا ہے ان دونوں کا مسئلہ ہے بلکہ ان دونوں کے معاملے میں اگر کوئی گواہ بن جا رہا ہے اس پر بھی لانت ہے کوئی ان معاملات کو لکھ رہا ہے اس پر بھی لانت ہے اس لئے اگر آپ جاپ کر رہے ہیں ایسی جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ آپ ڈائریکٹ براہ راست ان معاملات کو لکھ رہے ہیں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں ان معاملات کو اس لئے ایسی جگہ پر جاپ نہیں کرنا چاہیے ہم میرے دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں محمد ریحان بھوچپور جلام رادواد یوپی سے پھول رہا ہوں اور میرا سوال ہے کہ نواز بنا رفع دین کے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کسی حضرت کے فیڈیو ہی دیکھی کہ وہ کہہ رہے تھے بلکہ فتوہ دے رہے تھے کہ رفع دین کے بنا نماز نہیں ہوتی یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں محمد ریحان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ بنا رفع دین کے بھی نماز ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے اب اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے اس میں اصل یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اللہ و اللہ تو دیکھیں ہاں پر ایک دو چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ رفع الدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھو یا رفع الدین کے بغیر نماز پڑھو دونوں برابر ہیں ایسا بلکل نہیں ہے اس کو مثال سے یہ سمجھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک مسلمان ہے تو مسلمان کے لئے شراب حرام ہے زناکاری حرام ہے جو ہے بدکاری نہیں کر سکتا ہے وہ تو جو شخص ان چیزوں سے استناب کرتا ہے قرآن ابھی اس کی تعلیمات پر عمل کرتا وہ مسلمان ہے لیکن ایک دوسرا شخص جو کلمہ پڑھ رہا ہے قرآن مان رہا ہے حدیث کو مان رہا ہے ساتھ میں شراب بھی پی رہا ہے زناکاری بھی کر رہا ہے چوری بھی کر رہا ہے یہ ساری حرکتیں وہ کر رہا ہے اب اس کو ان حرکتوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا رفول ازین تو آپ جانے دیجئے یہ تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے یہ تو گناہ کا معاملہ ہے تو کوئی ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے نکل گیا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا اسلام صحیح نہیں ہے جو شخص چوری اور اسی طرح سے بدکاری شراب نوشی سے بچتا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے وہ بھی مسلمان ہے ایسا نہیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا دونوں مسلمان ہیں تو اگر ہم دونوں کو مسلمان کہتے ہیں تو کیا ہم دونوں کو برابر بول لیں یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے شراب پیے نہ پیے برابر زنہ کاری کرے نہ کرے برابر چوری کرے نہ کرے برابر ایسا نہیں ہے بلکہ گرچہ وہ مسلمان رہتا ہے چوری کرنے کے بعد بھی مسلمان رہ جاتا ہے وہ شراب پینے کے بعد بھی مسلمان رہ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی تیری مرضی شراب پی یا نہ پی تیری مرضی چوری کر یا نہ کر بلکہ اس پر تو سزا متیم ہے تو یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ ایک مسلمان جو چوری وغیرہ نہیں کرتا ایک مسلمان جو چوری کرتا دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں کی اسلام میں فرق ہے اس کا اسلام مضبوط ہے زیادہ بہتر ہے اور یہ شخص جو مسلمان تو ہے لیکن چوری وغیرہ بھی کرتا ہے تو اس کے اسلام میں نقص ہے اس کے اسلام میں کمی ہے اس کے پاس مائنس پوائنٹ ہے اس کا ایمان کمزور ہے اسلام کمزور ہے یہی معاملہ رفعالدین کے ساتھ پڑھی گئی نماز اور بغیر رفعالدین کے پڑھی گئی نماز کا ہے ایک بندہ ہے جو رفعالدین کے ساتھ نماز پڑھتا اس کی نماز کامل ہے اس کی نماز بہتر ہے اس کی نماز افضل ہے ایک شخص جو رفعالدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کامل ہے اس کی نماز بہتر ہے افضل ہے وہ رفول دین کی وجہ سے بھی بہت ساری نیکیاں کماتا ہے اور رفول دین کے معاملے میں اتباع رسول کا جو جذبہ ہے اس پر بھی نیکیاں یعنی بہت زیادہ اس کے پاس فضیلت کی باتیں ہیں لیکن ایک دوسرا شخص جو رفول دین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے تو ساتھ میں بھی کہتے ہیں اس کی نماز میں نقص ہے اس کی نماز میں کمی ہے اس کی نماز افضل نہیں ہے اس کی نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اتنی ساری کمیاں ہیں اس کی نماز میں یہ تو دونوں برابر نہیں ہے جیسے میں نے مثال دیا کہ ایک مسلمان جو شراب نہیں پی رہا ہے ایک مسلمان جو شراب پی رہا ہے دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں کا اسلام برابر نہیں ہے تو ایسے نماز کا مسئلہ ہے ہے کہ ایک شخص جو رفول دین کر رہا ہے اور ایک شخص جو رفول دین نہیں کر رہا ہے دونوں برابر نہیں ہیں دونوں میں بہت فرق ہیں بہت فرق بلکہ بعض روایات کی روشنی میں دیکھیں کہ ایک نیکی کا یعنی ایک عمل کا جو سواب ہے وہ دس ہے تو رفول دین ایک بندہ جو کرتا ہے نماز میں اگر ہم پانچوت کی نماز اور آگے پیچھے کی جو سنت ہے اور جو تحجد وغیرہ یعنی سارا ملائیں تو اس میں جو رفول دین کرتا ہے صرف رفول دین پر چوبیس گھنٹے میں ہزاروں سے بھی زائد نیکیاں اس کو ملتی ہیں یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر رفول دین کی بینا پر ایک ہزار سے زیادہ نیکیاں اس کو مل رہے ہیں صرف رفول دین پر اور دوسرا بندہ جو رفول دین نہیں کرتا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ہر روز آنا روز آنا دندات میں روز آنا ایک ہزار نیکیاں اس کی مائنس ہوتی ہیں یعنی ایک ہزار نیکی پیچھے رہتا ہو تو دیکھیں کتنا فرق ہے یعنی رفول دین جو کر رہا ہے اس کو ایک ہزار سے زائد نیکیاں جو رفول دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں ایک ہزار سے زائد نیکیاں زیادہ ہیں اور جو رفول دین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں ایک ہزار سے زائد نیکیاں کم ہو رہی ہیں یہ پر ڈے اب پورا ہفتہ دیکھیں پورا مہینہ دیکھیں تو کتنا پیشے ہو جائے گا سواب میں یہ اور پورا مہینہ دیکھیں پورا سال دیکھیں پوری عمر دیکھیں تو آپ حیران نہیں جائیں گے چونک جائیں گے کتنا زیادہ لاؤس ہوا اس کو ایک ہزار تو جانے دیں آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تجار کرتے ہیں تو ایک دو روپے جہاں زیادہ مل رہے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں ہم اپنا لکیشن چینج کر دیتے ہیں کہ یہاں جا کے تجارت کرتے ہیں کیونکہ ہم کو زیادہ منافع ملتا ہے تک اتنے لوگ دیہاچ چھوڑ کے شہر ہم آکے بجھ جاتے ہیں کہ یہاں ہماری تجارت میں زیادہ منافعہ حالقی تجارت گاؤں میں بھی یہاں بھی ہو دونوں کے یہ تجارت ہو سکتی ہے تو اب یہ نہیں کہیں کہ یہاں پہ بھی تجارت ہو تو یہاں پہ ہو سکتی ہے تو ہم شہر کیوں جائے ہم یہ کرتے ہیں ارے بھئی شہر آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ پیسے زیادہ ملیں گے بلکہ بعض لوگ تو شہر تو دور کی بات ہے یہ ملک ہی چھوڑ دیتے یعنی ہندوستان پیدا ہوئے ہندوستان چھوڑ کر کہیں اور جا کے کاروبار کرتے کیوں کیونکہ پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ چند پیسوں کے خاطر آدمی اپنا وطن چھوڑ رہا ہے اپنا شہر چھوڑ رہا ہے بلکہ اپنا ملک چھوڑ رہا ہے کہیں اور جا کے کاروبار کرتا ہے صرف اس لئے کہ وہاں پیسے جاتے ملتے ہیں اس لئے اتنا مشقت اٹھاتا ہے تو ایسے ہی اگر رفل دین پر سواب زیادہ ملتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ اس کو رفل دین کرنا چاہیے تاکہ سواب زیادہ ہو اور ایک دو نیکی کی بات نہیں ہے ہزاروں نیکیوں کی بات ہے وہ بھی پر ڈے جومیاں دنات میں چوبیس گھنٹے میں ہزاروں نیکیوں کا عرق فرق ہوتا ہے اس لئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہو جاتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رفل دین نہیں کرتا ہے اس کی نماز اور جو رفل دین کرتا ہے اس کی نماز دونوں سیم ہے زمین آسمان کا فرق ہے بہت فرق ہے اس میں تو اس کے پاس اس کی نماز کی کوالٹی بہتر ہے جو رفل دین کرتا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہے اس کی نماز کامل ہے اس کی نماز افضل ہے اور سب سے بڑی بات اس کی نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور جو رفول ادین نہیں کرتا ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کا ثواب کم ہے وہ روز آنا لوس میں جاتا ہے نقصان میں رہتا ہے گھاٹے میں رہتا ہے وہ سب سے بڑی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ دور ہے تو یہ فرق سمجھنا چاہیے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ رفول ادین میں پہلا رفول ادین تقبیر تحریمہ کے وقت اس کو عام طور سے سب کرتے ہیں یعنی ساری لوگ جو پہلی بار کا جو رفول ادین ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں تو اب جو شخص اس طریقی بات کرتا ہے کہ بے گیر رفول ادین کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو کرنے نہ کرنے پر جھگڑا کیوں اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیا گھاٹا ہوتا ہے تو ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ پھر وہ جو پہلا رفول ادین ہے اس کو اگر چھوڑ دیں تو کیا بگڑ جائے گا حالانکہ بعض لوگوں کی رائے بھی ہے بعض بہت گمراہ فرقے ہیں جو پہلا رفول ادین بھی نہیں کرتے ہیں اس کے بھی قائل نہیں ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ بے گیر رفول ادین کی نماز ہو جاتی ہے تو بے گیر رفول ادین سے مراد کونسا رفول ادین ہے تقبیر تحریمہ کے بعد والا کیوں بھائی پہلا کیوں نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ رفول ادین اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے چھوڑ رہا ہے تو چھوڑ لے دو تو اسے کو پہلا بھی چھوڑ دے نا بھائیہ پہلا جو رفول ادین ہے اس کو بھی چھوڑ دو نا کہا اس کے پیچھے پڑے گی ہو اگر بے گیر رفول ادین کے نماز ہو جاتی ہے تو بتاؤ کہ جو شخص پہلا رفول ادین نہیں کرتا تقبیر تحریمہ کے وقت جو رفول ادین ہے وہ نہیں کرتا ہے تو کیا بھی گڑ جائے گا تو اس کو بھی چھوڑ دو لیکن ہوں کہا کہ نہیں نہیں اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے تو باقی کیوں چھوڑ دیں گے کیونکہ جس حدیث میں پہلا رفول ادین ہے اسی حدیث میں تین رفول ادین اور بھی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے سہی بخاری میں کہ انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی اور پہلی بار تقبیر تحریمہ کے وقت رفول ادین کیا رکو میں جا رہے تھے تو رفول ادین کیا رکو سے اٹھے تو رفول ادین کیا ہر رکت میں رکو سے پہلے اور بعد میں سکتیا اور پھر دوسری رکت میں تشہود سے جب کھڑے ہوئے تو رفول ادین کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے یہ طریقہ سکھانے کے بعد بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طریقے کو منصوب کیا یعنی یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو جس حدیث میں پہلا رفل الدین ہے اس میں دوسری کا بھی ذکر ہے تیسری کا بھی ذکر ہے بلکہ بات میں چوتھے کا بھی ذکر ہے جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے تو ایسا کیوں بھئی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو بات کی رفل الدین ان کو چھوڑو ہٹاؤ اور پہلا کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں بھئی اس کو بھی چھوڑ دو نہیں اس کو نہیں چھوڑے کیوں نہیں چھوڑیں گے بھئی اس کو اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تو وہ بھی چھوڑ دو سب پورا رفل الدین چھوڑ دو بھئی رفل الدین کی رمائے پڑو اگر یہ ہے کہ بھئی رفل الدین کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سارا رفل الدین چھوڑ دو نا ایک کو پکڑ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اس کی بڑی اہمیت ہے ایک کی بڑی اہمیت ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے یہ ہے وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں رفول دین نہیں کرنا وہ صرف ہنفی لوگ ہیں باقی یہ چاروں مسلک کے جو بقیہ تین مسلک ہیں تین ائیمہ ہیں چاہے امام مالک رحم اللہ ہوں امام شافی رحم اللہ ہوں امام احمد بن حمل رحم اللہ ہوں یہ تینوں امام متفق ہیں کہ رفول دین کرنا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مسلک ہیں وہ بھی متفق ہیں جیسے مذہب زاہری ہیں وہ ان کے یہاں بھی رفول دین ہیں اہل حدیث میں رفول دین کرتے ہیں تو امت کی اکثریت اس پر ہے کہ رفول دین کرنا ہے اکثریت کا یہ فتوہ ہے اکثریت کا یہ عمل ہے کہ رفول دین کرنا ہے تو اکثریت جو کہہ رہی ہے اس کو بھی اہمیت دے جائے گی ایک آدمی کہتا ہے نہیں پہلا رفول دین ہم نہیں چھوڑ سکتے تو یہ جس پر امت کی اکثریت کا فتوہ ہے یہ ثابت ہے صحیح و صریح حدیث ہے ثابت اس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کسی طریقی تعبیل کی روایت صحیح ہے اور سریح ہے بہت ہی کیلئر ہے یہ صرف مسئلہ کی تعصب ہے لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں واقعیتاً استحاد بڑے مشکل مراحل سے گزرتا ہے اور بہت ہی کھل کے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بس رجحان کسی طرف ہوتا ہے لیکن رفول ایدین کے معاملہ ایسا نہیں ہے رفول ایدین کی احادیث صحابہ سے متواتر ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں واضح ہیں کیلئر ہیں اب اس میں اگر کوئی بات آتی تو صرف تعصب کی بات رہ جاتی ہے یا عوام کنفیوز ہے ورنہ علماء اگر کوئی بھی عالم اگر تعصب سے ہٹ کر غور کرے گا تو اس کو بہت ہی صحاب دکھائی دے گا کہ رفول ایدین سے فرار کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس کو ماننا ہی ماننا پڑے گا اس لئے میرے بھائیو رفول ایدین کو حلکے میں نہیں لینا چاہیے اگر کوئی یہ کہتا نا کہ بگر رفول ایدین کی نماز ہو جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رفول ایدین کر کے نماز پڑھو یا چھوڑ کے نماز پڑھو دونوں برابر ہے دونوں برابر نہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا امید دیکھا آپ کا جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ معزن جو آزان دیتا ہے کیا اس کو بھی آزان کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھے گا ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ معزن جو آزان دیتا ہے تو آزان کے بعد کی جو دعا ہے تو وہ دعا معزن بھی پڑھے گا یا آزان جو سننے والے ہیں وہ پڑھیں گے تو دیکھیں جب آزان کے کلمات کی جو بات ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان سننے والوں سے یہ کہا ہے کہ معزن جیسا کہہ رہا ہے ویسا تم کو اللہ یہ کہ وہ جو حیال السلاح حیال الفلاح پہ جب پہنچے گا تو سامے کو کچھ اور کہنا ہے معزن کو کچھ اور کہنا ہے تو آزان کے جو کلمات ہیں وہاں پہ تو یہ تعلیم ہے کہ معزن یہ کہے گا اور سامے یہ کہے گا تو عام طور سے وہی کہے گا جو معزن کہتا ہے اور سامے بھی وہی کہے گا دونوں سیم کہیں گے سوائے ایک حیال السلاح حیالتن کے مقام پہ تو یہ آزان کے کلمات کے بارے میں بتایا گیا لیکن آزان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے بارے میں ایسی کوئی تفریق نہیں بتائی گی ایسی کوئی تفصیل نہیں بتائی گی کہ سننے والا یہ کہے گا آزان دینے والا یہ کہے گا وہاں ایسا کوئی بٹوارہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کہے گا اور فلاں یہ کہے گا اس لئے وہ دعا دونوں کو پڑھنا چاہئے آزان کے بعد معزن نہیں پڑھے اور جو سننے والا آزان سننے والا ہے دونوں پڑھے کیونکہ وہاں پہ ایسی کوئی تفصیل حدیث میں نہیں ملتی ہے کہ معزن یہ کلمات کہے گا وہ کہے گا یا معزن نہیں کہے گا ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے اس لئے دونوں پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ صاحب میں زاکر بوٹ رہا ہوں کوئیت سے مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے ان کو سواب پہنچانا ہے سواب پہنچانا ہے کون کون سا طریقہ ہے جب آپ بتا دو قرآن حدیث کے روثنی میں ززا کر اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں زاکر بھائی کوئیت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم ان کو سواب پہنچانے کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو رواج نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اب اس کے لئے اس کے بال بچے کچھ کریں بلکہ زیادہ کوشش اس بات کیوں نہیں چاہیے کہ ایک آدمی خود جب زندہ ہے تو وہ اپنے لئے بہت کچھ کرے اور ہماری خاصتوں سے ہندوستان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی بھر نہ نمائے پڑھیں گے نہ رواجہ رکھیں گے کچھ نہیں کریں گے اب وہ جب مریں گے تو ان کی اولاد مسئلہ پوچھیں گے علماء کے پاس ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہ اپنے اببہ کے لئے کچھ کریں گے اور خود اپنے لئے وہ بھی کچھ نہیں کریں گے پھر جب یہ مریں گے تو ان کی اولاد آگے پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں گے تو یہ بہت زیادہ اس چیز کو رواد نہیں دینا چاہیے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے لئے بہت کچھ کرے جو فرائض ہیں سنن ہیں نوافل ہیں ہر آدمی اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ہو سکے وہ کرے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ اپنے ماری صاحب کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں قرآن حدیث کے روشنی میں جن چیزوں کی گنجائش ملتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے دعا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر سکتا ہے بلکہ اس کا تو حکم ہے اس کی تعلیم ہے اور ایک روایت ہے جس سے شیخ خلبانی رحماللہ نے سیحول جامعہ وغیرہ میں صحیح اقرار دیا ہے کہ ایک شخص جنت میں جاتا ہے تو اس کے عمل کے حساب سے اس کو جو جگہیں ملنی چاہیے وہ ملتی ہے کچھ دنوں کے بعد اسے ترقی دی آتی ہے جنت میں اس کا مقام اور بلند کہتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ مجھے کہاں سے مل گیا یعنی میں تو اسی جگہ کا مستحق تھا لیکن یہ جو پرموشن ہو رہا ہے جو ترقی دی جا رہی ہے یہ کس بنیاد پر تو فرشتے کہتے ہیں بستغفار والدک لک تمہارے بچوں کی دعاوں کی وجہ سے اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی وڑی مشہور روایت ہے کہ جب ایک کسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین چیزیں ہیں جن سے اس کو سوا ملتا رہتا ہے اس میں ایک ہے کہ نیک اولاد جو اپنے باپ کے لئے یا ماں کے لئے دعا کریں تو سب سے پہتر چیز جو آپ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو سوا پہنچانے کے لئے اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو وہ ہے دعا آپ ان کے لئے دعا کریں اور یہ دعا آپ زندگی بھر کر سکتے ہیں جب جب آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں آپ اپنے والدین کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں سب سے بہترین عمل یہ ہے جو صحیح اور صریح حدیث سے ثابت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اور میں بہت ساری بحثیں ہیں مسائل کے طور پر جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے صدقہ کی کہ آپ اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی کار خیر کر کے اپنے والد کی طرف منصوب کر سکتے ہیں ان کی طرف سے ان کی نیابت میں آپ کر سکتے ہیں آپ کوئی مجزد بنوا سکتے ہیں آپ کتابیں چھپوا سکتے ہیں آپ کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں اس ارادے کے تحت کہ یہ ہمارے اببا کی طرف سے ہے اور اس کا ثواب ان کو جائے اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں یہ صدقہ ہے اور ایک تیسری اور بہت اہم چیز ہے کہ وہ کرنا ہی چاہیے ایک اولاد کو کہ اگر کسی کے والد فوت ہو گئے ہیں انہوں نے ترقہ بھی نہیں چھوڑا ہے اور وہ کسی کے پیسے باقی تھے تو وہ جو قرض ہے وہ بچوں کو ادا کرنا چاہیے اس سے بھی باپ کو فائدہ ہو گا یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر باپ کسی کا پیسہ لگے دنیا سے چلا گیا ہے قرض میں ڈوبا ہوا تا چلا گیا ہے اور پیچھے اتنی جائداد نہیں چھوڑی ہے کہ اس جائداد سے وہ پیسہ پی کر دیا جائے تو بچے اگر کمہ کے وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے بھی ثواب ملے گا اسی طرح سے اگر آپ کے والد کے ذمہ فرض روزے تھے جو باقی رہ گئے تھے جیسے نظر کا روزہ ہے یا رمضان کا روزہ جو انہوں نے ڈیلی کر دیا تھا کسی عذر کی وجہ سے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اور بادنے بھی وہ نہیں رہ سکے تو ان روزوں کو بھی آپ رکھ کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں ایسے ہی حج ہے آپ ان کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز دعا ہے اس کی پیچھے آپ کو کوئی خرچہ بھی نہیں لگے گا اور بہت زیادہ مشکل چیز بھی نہیں ہے اور حدیث میں صحیح اور صریح الفاظ آئے ہیں اس کے لئے اولدین سالحنیدولہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس لئے سب سے پہتر افشن یہ ہے کہ آپ اپنے فوت شدہ والدین کے لئے دعا کر سکتے ہیں تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب نہیں لیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا جواب جاننا آپ کے لئے یا آپ کے کسی ساتھی کے لئے بہت ضروری ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں یاد رہے کہ یہ جو نمبر آپ کو دیا جارہا ہے سوال کرنے کے لئے یہ واتس آپ کے لئے ہے یعنی آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر واتس آپ پر آپ سینڈ کریں گے اس نمبر پر کال کرنے کے لئے آپ کو دعوت نہیں دیا رہی ہے یعنی یہ کال سرویس نہیں ہے یہ نمبر بلکہ اس پہ آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہوگا ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہوگا اور پھر جب وقت آئے گا اس کے جواب کا تو آپ کو اس کا جواب یہی سے دیا جائے گا تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم علیکم السلام میں کوئسٹ بن گول کی مفتید آباد سے ہوں کہ سیکھ میرا سوال ایک ہے کہ زہود کے زہود سے مراد کیا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ مرشد آباد ویشت بنگال سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ زہود شاید یہی پوچھ رہے ہیں کہ زہود سے مراد کیا ہے جیسے کہ سننے میں آرہا ہے ہم ہی سن پا رہے ہیں کہ زہود کے پارے پوچھنے کے زہود کیا ہے دیکھیں زہود کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے لوگوں معنی ہوتا ہے وہ کم کرنا یا حقیر جاننا کسی چیز کو کم کرنا یا حقیر جاننا اور زہود کا لبزہ بولا جاتا ہے تو شریعت کی اسطلاعے میں دینی معاملات میں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آدمی متقی ہو پریزگار ہو اور دنیا سے اس کا زیادہ لگاؤنا ہو یعنی دنیا پر کم اس کی توجہ ہو اور اس کی توجہ آخرت پر زیادہ ہو دنیا کی رنگینیوں سے بے نیاز ہو جیسے زاہد بولتا ہے نا زاہد زاہد بولتا ہے یعنی جو متقی آدمی ہے دنیا سے بہت زیادہ دنیا کی رنگینیوں سے لو نہیں لگاتا ہے اور آخرت پر توجہ دیتا ہے دنیا کی جتنی بے رنگینیوں سے بے نیاز رہتا ہے تو اس کو زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی پیچھے نہ بھاگنا آخرت کو ترجیح دینا آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنا اسی کا نام زہد ہے اور یعنی تقویٰ کہہ لیجئے تقویٰ نیکی اور اس پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں امام احمد رحمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس پر اس طرح سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس پر اس طرح سے امام نعیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس پر امام بحقی رحمہ اللہ کی ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے یعنی بہت جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے بہت سارے اہلی امام ابو حاتم رحمہ اللہ ہیں بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں رکھی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخریت کی طرف زیادہ دھیان دینا اور ایک امام ہے امام ابن عبی دنیا رحمہ اللہ جو بہت سارے رسائل ان کے ہیں حدیث سنت کے ساتھ وہ بہت سارے کتابیں لکھیں الگ الگ موضوعات پر ظاہر ہے کہ زہد ایک بڑا موضوع ہے اہم موضوع ہے اس پر ان کی کتابیں ہیں خلاصہ یہ کہ زہد کا معنی آپ نے پوچھا ہے تو اس کے اندر اصل جو معنی ہوتا ہے وہ کم کرنا کسی چیز کو کم کرنا یا حقیر جاننا اور شریعت کی اسطلاح میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی دنیا پہ زیادہ دھیان نہ دینا دنیا کی جو اچھے چیزیں ہیں ان کو تھکاہ دینا آخرت کو ترجیح دینا اس کو زہد کہتے ہیں اور جو ایسا کرتا ہے اس کو زہد کہتے ہیں متقی کہتے ہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ مولی صاحب میرا نام جعفر علی ہے میں کرناٹک اسٹیٹ گلبرگا شریف کا رہنے والا ہوں آپ سے میرا ایک سوال ہے آپ اس کا صحیح جواب دیجئے بڑی میرے بانی ہوگی میں سعودی عرب میں ہوسڈیور ہوں کبھی کبھی نماز اکیلائی پڑھتا ہوں میں تو نماز میں جیس گلتی ہوگی دو مرتبہ میں ایسا پڑھا یہ صحیح اگلت ہے اور یہ کیسا پڑھنا آپ جرہ تفصیل سے بتایا تو مربانی ہوگی فرض نماز کی چار رکعات میں نیت کر کے نماز وہ کھڑے ہو گیا دو رکعات کے بعد میں تیجوز میں تیجوز میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا کھڑا ہو گیا قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی یاد آیا ایسا پڑھنا تھا اٹھا بلکے کیا کرنا بلکہ میں تیجوز میں بیٹھ کے اتحاد پڑھ کے بعد میں دو رکعات پڑھا پھر شجدہ سو کریا پھر نماز مکنی نہیں سکی ہے دوسرے بار بھی ایسا ہی ہوا تو دوسری بار کیا کیا میں وہ پہلے بار غلط کیا اس مجھ کو چار رکعات پڑھ کے چونتی رکعات میں بلکہ تیجوز پڑھ کے شجدہ سو کر کے سلام پھیڑ دیا اب یہ صحیح ہے یا کیسا پڑھنا کبھی کبھی نماز چھوڑ جاتی ہے تو میں اکلا پڑھ لیتا ہوں کبھی دھر پڑھتا ہوں یا مجید میں جا پڑھتا ہوں اب یہ مجھے کشمہ کشمہ ہوں صحیح تریخہ کیا ہے اور کیسا پڑھنا تو آپ تفصیل سے بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی اللہ حافظ اکلا پڑھا ہے کہ گلورگا شریف کے رینے والے ہیں گلورگا کے ساتھ شریف جوڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ گلورگا کو جو شریف کہا جاتا ہے وہاں پر جو ایک درگاہ ہے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کسی درگاہ کے وجہ سے کسی شہر کے ساتھ شریف کا جو ہے لہقہ لگایا جائے یہ مناسب نہیں ہے اس سے جو عقائد وابستہ ہیں اس بنیاد پر یہ سب لوگ کہتے ہیں صرف جگہ کا نام آبت ہے یہ گلورگا اس طرح کہنا چاہیے برحال آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے طریقے سے متعلق آپ نے سوال کیا ہے کافی تفصیل دیا آپ نے لیکن اس کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چار رکت کی نماز میں اگر آدمی دو رکت پڑھنے کے بعد بیٹھ نہ پائے غلطی سے بھول جائے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے شاید آپ نے دو رکت کے بعد آپ نہیں بیٹھ سکے تو آپ نے اتنی نماز کے بعد بیٹھا ہے تو آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں آدمی کیا کرے دو رکت کے بعد تشہود کیلئے نہیں بیٹھ سکا تو کیا کریں تو دیکھیں اس اسلح میں بہت ہی واضح روایت ہے سنو نبی دعوت وغیرہ میں تو سنو نبی دعوت کی ایک روایت ہے حدیث انبر ایک ہزار چھتیس تو یہ تمام دیگر طرق اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد پتہ تلتا ہے کہ یہ روایت صحیح شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام دو رکت کے بعد کھڑا ہو جائے یعنی چار رکت والی نماز ہو تو دو رکت کے بعد جو تشہود میں بیٹھنا ہوتا ہے بیٹھے نہ بلکہ کھڑا ہو جائے تو اگر مکمل طور سے کھڑا نہ ہو پائے کھڑا ہوتے ہوتے اس کو یاد آ جائے پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا تو پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوا ہے تو کیا کریں وہ فلیجلس وہ بیٹھ جائے تو اگر دو رکت کے بعد وہ کھڑا ہو رہا تھا اسی بیچ میں یاد آ گیا تو فلیجلس وہ بیٹھ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلیجلس وہ بیٹھ جائے لیکن اگر مکمل کھڑا ہو گیا سیدھا کھڑا ہو گیا فلیجلس تو وہ نہ بیٹھے بلکہ وہ سجدہ سو یعنی سو کا دو سجدہ وہ کر لیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مسئلے کا حل بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص چار رکت والی نماز میں بیچ میں نہ بیٹھ سکے بھول کے کھڑا ہو جائے تو دیکھیں کہ وہ مکمل کھڑا ہوا کی نہیں اگر ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا بیچی میں اس کو یاد آ گیا تو پلٹ جائے بیٹھ جائے اور اگر مکمل کھڑا ہو گیا تو پھر وہ نہ بیٹھے بلکہ آخر میں دو سجدہ سو کر لیں تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تیسری رکت کے بعد آپ کو نہیں بیٹھنا ہے ایسا نہیں کرنا کیا آپ دوسری رکت کے بعد آپ تشہود میں نہیں بدھ کریں چار رکت کے بعد تشہود کرلیں یہ دوسری رکت کے بعد ہی کرنا تھا اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے نہیں کر سکے بھول گئے تو اس کو آپ جانے دیں اب آپ کیا کریں شارکت مکمل کر رہے ہیں اور بعد میں آپ دو سجدے سوپے ہیں امید ہے کہ آپ کے جواہ مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال ہے کیا ہم کسٹوں پر زمین لے سکتے ہیں یعنی اس کے حوارے بتا دی میں پلیویس سے بلانگ کرتا ہوں میرے نام عمد صاحب ہے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کیا کسٹوں پر زمین لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے ہیں جی بلکل لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر مسئلہ صرف کسٹوں پر لینے کا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اس میں حرج کی بات تب آتی ہے جب کوئی سودی مسئلہ ہو کوئی سود کی کوئی آمیجش ہو اس میں تب یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ پے کرتے ہیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہو اور اگر آپ اس کو قسطوں میں کرنے کے ویسے قیمت اور بڑھ جاتی ہے تو یہ چیز بھی علماء کی بیچ میں مختلف فی بات ہے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہیں لیکن دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ ناجائز ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل ارمان وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قسطوں میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو دو قیمتیں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کہیں کہ ایک ساتھ اگر سارا پیمنٹ کرو آپ تو آپ کو دس لاکھ دیں گے لیکن اگر آپ چار سال میں ادا کرو گے تو بارہ لاکھ آپ کو دینا پڑے گا تو یہ اس طرح سے کوئی فرق کرے یعنی قسطوں کی سہولت دینے کے بعد ریٹ بڑھا دے دام اس کا بڑھا دے تو بہت سارے علماء جیسے شیخ علبانی رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء اس چیز کو حرام اور ناجائز مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سود ہے تو اگر ایسی چیز نہیں ہے بلکہ قیمت اتنے ہی دینا ہے چاہے فوراں دیں یا قسطوں میں ادا کریں تب تو یہ سب کے ہیں اجائز ہوگا لیکن اگر آپ قسطوں کی وجہ سے آپ کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے تو پھر یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں اجائز ہے کچھ کہتے ہیں نہیں جائز ہے ہمارے نظر میں بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھانی نہیں چاہیے شیخ حلبانی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ ہمیں راجع معلوم ہوتا ہے پھر بھی آپ اور لوگوں سے پوچھیں جس پر آپ کا اجمنان ہو آپ اس پر اعمال کر سکتے ہیں لیکن ہماری رائے میں اگر قیمت بڑھائی جا رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے واللہ آلم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں محمد اظہر حبلی کرنا تک سے بول رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بینک میں کام کرنے والوں کو کرائے پر مکان دیا جا سکتا ہے اور کیا بینک میں کام کرنے والوں کے ساتھ رشتہ تائی کیا جا سکتا ہے جزاک اللہ خیر یہ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بینک میں کام کرنے والوں کو کرائے پہ گھر دیا جا سکتا ہے کی نہیں دیا سکتا ہے تو دیکھیں یہ جو گھر دینے کی بات ہے آدمی اپنی رہائش کے لیے گھر آپ سے مانگ رہا ہے کرائے پہ لے رہا ہے نہ یہ کہ بینک کا کوئی کام کرنے کے لیے بینک کا ڈائریکٹ براہ راست جو بینک کا کام ہے جس میں سودی حساب کتاب کا ماملہ ہوتا ہے لکھنا پڑھنا ماملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آدمی کسی طرح کا کوئی تاؤن نہیں کر سکتا ہے کی بینک کے سودی ماملات کو لکھنا اس پر گواہ بننا وغیرہ لیکن ایک بندہ وہاں کام کر رہا ہے اور آپ سے کیا سرویس مانگ رہا ہے یا آپ سے کیا لینا چاہتا ہے وہ آپ سے آپ کا گھر لینا چاہتا ہے رہنے کے لیے اور وہاں پہ وہ سب کام نہیں کرے گا وہ تو رہائش کے لیے رہنے کے لیے مانگ رہا ہے تو فینف صحیح اس گھر میں رہنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے تو اس کے لیے تو آپ اپنا گھر اس کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی خرافات نہیں ہو رہی ہے تو کہیں اور کرداشیف رہنے کے لیے مانگ رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اچھا آدمی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو قرائے پہ نہیں دوں گا تو اس کا کوئی اثر پڑے گا اور سامنے والا سدھر جائے گا بینک میں کام نہیں کرے گا اس کو کوئی نصیحت ملے گی اگر اس کو ایسا کچھ گمان ہے تو وہ اس طرح کا فیصلہ لے سکتا ہے یعنی اپنا ایک میار بنا سکتا ہے ایک آدمی اپنا ایک میار بنا سکتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو قرائے پہ اپنا گھر نہیں دوں گا جیسے اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاؤں بینک میں کام کرنے سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا ہے بینمازی ہے تو اب ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنا گھر اسی بندے کیوں دوں گا جو پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے اب نماز کی ٹائم میں اسی گھر میں جو آدمی میرے گھر میں بیٹھا رہے نماز کی ٹائم نماز پڑھنے کے لئے لندہ جائے ایسے آدمی کو میں اپنا گھر نہیں دوں گا تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا فیصلہ لے ایسا میعار بنائے تو بنا سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ کہنا الگ بات ہو جائے گی کہ اس کو گھر دینا ناجائز ہے اس کو قرائے پہ گھر دینا ناجائز ہے نا یہ دوسری بات ہو جائے گی تو ہم اس کو ناجائز نہیں بل سکتے تو کوئی سودھی بینگ میں کام کرتا ہے نماز نہیں پڑتا ہے تو ایسے شخص کو آپ قرائے پہ گھر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ وہاں پہ رہنے کے لئے مانگ رہا ہے اور یاد رہے کہ یہ سود سے یہ بڑا جرم ہے یہ نماز چھوڑنا اور ہمارے یہاں دیکھئے اس کا گناہوں کے جو مراتب ہیں جو درجات ہیں اور اس کا بھی شعور نہیں ہوتا ہے دو کے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے بس سودھ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سودھ ہے اور کوئی گناہ ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی نمان نہیں پڑتا ہے بینمازی ہے اس کے تعلق سے اس طرح کے سوالات نہیں آتے کہ اس کو ہم قرائے پہ گھر دے سکتے کی نہیں دے سکتے یا اس سے رشتہ کر سکتے کی نہیں کر سکتے حالانکہ بینمازی شخص کو اہل علم کے ایک جماعت نے کافر کہا ہے خاص ہو سے ہمبلی علماء اس کی تکفیر کرتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہو گیا اور کافر ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو تعامل ہوگا وہ کفار جیسا ہوگا یعنی اس کی وراست اس کے بچوں کو حصہ نہیں ملے گا نہ اس کو اپنے اببا کی وراست میں حصہ ملے گا نہ اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا نہ اس کا زبیہ کھائے جائے گا یعنی پوری طرح سے کفار کے ساتھ جو معاملہ ہوتا وہ اس شخص کے ساتھ معاملہ ہوگا جو نماز نہیں پڑتا ہے لیکن ہمارے یہ ایک عام بات ہے جو نماز نہیں پڑتا کوئی مسئلہ نہیں ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں اس کو قرائے پہ گھر دے سکتے ہیں جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن سودی بینگ میں کوئی کام کر رہا تو اب وہاں پہ سختی آ جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں اپنے باپ کی مارنے کے بعد پوری وراثت لے دیتے ہیں اور اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے ہیں اب ایسے لوگوں پر کوئی سختی نہیں ہوتی ہے ہم کبھی نہیں سوتے کہ یہ آدمی اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اس کو میں قرائے پہ گھر نہ دوں یہ آدمی اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اس سے میں اپنی لڑکی کا رشتہ نہ کروں بس سود اچھی بات ہے سود سے نفرت ہونے چاہیے وہ غلط نہیں وہ اچھی بات ہے کہ سود سے نفرت ہونا چاہیے سود خوروں سے بھی نفرت ہونے چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے اور ایسے فیصلے لینا چاہیے ایسے میار بنانا چاہیے جسے ان کو سبق ملے لیکن برحال درجات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ کونسا گناہ ہے کتنا بڑا ہے تو ترکی نماز یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سود کھا رہا ہے اور اس کو ہم کرائے پہ گھر نہ دیں تو آپ کو تو اس آدمی کو بادر جولہ کرائے پہ گھر نہیں دینا چاہیے جو نماز نہیں پڑتا ہے بہرحال اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے بندے کو کرائے پہ گھر دینا حرام ہونا جائے کیونکہ وہ رہائش کے لیے مانگ رہا ہے بلکہ آپ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں کوئی نون مسلم ہے جو مشرق ہے اس کو بھی تو آپ کرائے پہ گھر دے سکتے حالانکہ وہ مشرق ہے یہ تو نہیں کہیں گے چونکہ مشرق اس لیے ہم اس کو کرائے پہ گھر نہیں دے سکتے تو اس لیے جو بینک میں کام کر رہا ہے وہ رہنے کے لیے آپ سے گھر مانگ رہا ہے تو آپ کرائے پہ اس کو گھر دے سکتے رہی بات یہ شادی بھی آکی تو دیکھیں جب تک کوئی آدمی مسلمان ہے تب تک ہم تو یہ کہیں گے اس سے شادی کرنا جائز ہے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بہتر کیا ہے تو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دنیا والے چار چیزیں دیکھ کے شادی کرتے ہیں فض فر و ذات دین تم دینداری دیکھو تو جب بندہ دینداری دیکھے گا تو یہ چیز آئے گی کہ یہ تو سود سے جڑا ہوا ہے نہیں کرنا چاہیے اس سے رشتہ اگر کوئی اس بنیاد پر نہیں کرتا بہت اچھی بات نہیں کرنا چاہیے خاص ہو سے جس کی پوری کمائی اسی پر ڈیپینڈ ہے پوری آمدینی اسی سے آ رہی ہے تو تو حرام کی آمدینی ہے اس سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی ایسا شخص جو نمان نہیں پڑتا تو اس سے تو بدر جولہ شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بنوازی ہے ایک اہم رکن ہے اس پر آدھا نہیں کرتا ہے ایسے ہی کوئی شخص اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا اسے بھی شادی نہیں کرنا چاہیے یہ سب حرام کھانے والے ہیں تو ہر جگہ یہ بات دیکھنے چاہیے کہ اسے رشتہ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تو بہرحال یہ بات آئے گی کہ بہتر نہیں ہے ایسے لوگوں سے شادی کرنا لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو اگر ہم کسی کو مسلمان مان رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے شادی نہ جائز ہے جب تک ہم اس کو مسلمان ماننا ہے ہاں جب یہ کہہ دیں گے کہ مسلمان نہیں ہے تو یہاں کہا جائز سکتا ہے کی شادی لیکن مسلمان تو شادی کر سکتے ہیں لیکن بہتر کیا بہتر یہ کہ دیندار کو ہم اندر کریں اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں کچھ تحریری سوالات بھی ہیں ان میں سے بھی کچھ سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ شیخ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس چکن ہے یہ مرگی وغیرہ کا گھرست بیچتے ہوں گے اور کوئی شخص مجھے یہ بول کر چکن لیتا ہے کہ میں اس چکن کو اپنے دیوتا یا بھگوان پر بلی چڑھاؤں گا تو بلی چڑھانے کے لیے کوئی ان سے خریدتا ہے جو کہ شرک ہے تو کیا مجھے اس کو دینا چاہیے نہیں نہیں دینا چاہیے ایک آدمی سرہتن جب آپ سے بولنا ہے کہ یہ میں حرام کام کرنے کے لیے آپ سے خرید رہا ہوں گرچہ وہ خرید رہا ہے لیکن وہ آپ کو بول رہا ہے کہ میں یہ حرام کام کروں گا تو آپ کو نہیں اس میں تعاون کرنا چاہیے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ چاکو بیچ رہے ہوں کوئی آدمی آپ سے کہے کہ مجھے چاکو دے دیجئے میں اس سے فلا کا مڈر کرنے جا رہا ہوں یعنی آپ کے سامنے کہے چاکو صرف اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ فلا آدمی کو جان سے مار سکتے ہیں تو کیا آپ اس کو چاکو بیچیں گے نہیں آپ اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں آپ کو پتا چلے گیا کہ یہ بندہ تو قتل کرنے کے لئے لکے جا رہا ہے تو ایسے آدمی کو نہیں بیچنا چاکو جو صرف آپ سے کہہ رہا کہ میں فلا کو ماننے جا رہا ہوں تو ایسے کو کوئی کہتا ہے میں شرک کرنے جا رہا ہوں تو اس میں بھی آپ اس کی مدد نہیں کریں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ یہ شاید کسی خاتون کا سوال ہے کہتی ہیں میرا شوہر نہ طلاق دے رہا ہے میرا شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے ایسے میں میں کیا کروں آپ میری لئے کچھ اپائے بتائیں یہ محترمہ ہے کوئی کہتی کہ میرا شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے کہ میں کیا کروں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی طرح سے شوہر کے ساتھ سب اگر کے رہنا چاہیے آخر کیوں طلاق آپ کو چاہیے اگر رشتہ چل سکتا تو چلانا چاہیے شوہر قوام ہے شوہر کا مقام بڑا ہے اس کی بات ماننی چاہیے اور اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو شریعت نے خولہ کا اپشن نکھا ہے کہ آپ خولہ لے سکتی ہیں اور شوہر سے کہہ سکتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہیتی الگ ہونا چاہیتی تو آپ کے پاس کوئی بھی لوکل عالم ہے جہاں آپ رہے رہے وہاں کسی عالم سے ملے اور وہ آپ کو پورا طریقہ بتا دے گا کہ کس طرح سے خولہ ہو سکتا ہے اور ایک اور اپشن بعض لوگوں کے ہاں ہے وہ فسک ہے کہ اگر شوہر تیار نہیں ہوتا ہے خولہ دینے پر بھی تیار نہیں ہوتا ہے تو فس قاضی جو ہے دونے کی بات سنکے وہ فس کر دیتا ہے نکھا ہے تو بہرحال اگر آپ کو نہیں رہنا ہے اور آپ نہیں رہ سکتی ہیں تو آپ آزاد ہیں کوئی بھی شخص آپ پر زبزدہ سنی نہیں کر سکتا ہے شوہر بھی اگر آپ کو پریشان نہیں کر سکتا وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ میں تو لٹکائے رہوں گا تم کو چھون نہیں سکتا ہوں اگر آپ خولہ طلب کر رہے ہیں خولہ دے رہا تو ٹھیک ہے نہیں دے رہا تو بھی قاضی کو انوال کر کے بیچ ملا کے نکھا ہے فس کرایا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ لٹکائے رہے گا تو اگر آپ کو نہیں رہنا ہے کوئی صورت نہیں ہے نبائی کی تو آپ کسی قاضی سے مل کے لوکل علماء سے مل کے اپنا نکھا ہے خولہ لے سکتے ہیں یا نکھا ہے فس کرا سکتے ہیں امیدی کیا آپ کا جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی نے اثر کی نماز نہیں پڑی اثر اگر ٹائم ہو گیا لیکن ٹائم بہت ہے تو اسے پڑھنے سے پہلے کیا ہم شام کی اذکار کر سکتے ہیں مثلا کوئی بندہ کام پر گیا ہوا ہے لیٹ آتا ہے لیکن اثر کا ٹائم ہوتا ہے واپس آ کر نماز پڑھنا پہلے ذکر کر سکتا ہے تو یہ سوال ہے بھائی صاحب کا دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کے وجہ سے نماز لیٹ ہو اکا دکھا اکات دن کبھی ایسا ہو گیا تو ہو گیا لیکن ایسی جاب لینا جس کے وجہ سے مستقل روز آنا آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہو ایسا کوئی کام بلکل نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات ہے کہ اگر ایک آدمی اسے پتا ہے کہ ابھی میں منزل پہ پہنچوں گا تب ہی اثر کی نماز پڑھ پاؤں گا یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا لیکن وہاں پہ وہ ذکر و عذکار کر سکتا ہے شام کا تو وہ ذکر و عذکار کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں اور جب اثر کا وقت ہوگا تب وہ اثر کی نماز پڑھ لے گا اس سے پہلے ذکر و عذکار کر لے گا گرچہ ذکر و عذکار واجب نہیں ہے اور اثر کی نماز واجب ہے اس کے دلیل یہ ہے کہ زہر کی نماز ہے تو زہر کی نماز سے پہلے جو سنن رواتیو ہے سنت موقعہ ہے وہ فرض نہیں ہے آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہے لیکن زہر کی نماز ہونے کے بعد آدمی پہلے سنت پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں فرض کی نماز پڑھتا ہے تو پتا یہ چلا کہ کسی نماز کا وقت ہو گیا جو واجب نماز ہے تو وہ بھی اس سے پہلے کوئی سنت والی عبادت کیا سکتی ہے تو ایسے ذکر و عذکار جو ہیں یہ بھی اگر آدمی کی نماز لیٹ ہو رہی ہے اور پہلے اگر وہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسی نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ نے سوالات بھیل سکتے ہیں اسی طرح آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں